یار دوستو ایک نا مسئلہ ہوگا ہے ہمارا جو بڑا بھائی نا یہ ہم سے پپی لے کے جا رہا ہے کہہ دوستو لوگا سمال آنے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کو ملتان لے کے جا رہا ہے اس میں یار ہم نے رکھا تھا یار یہ ہم سمال لیں گے ہمیں دے دو واپی ہم سمال لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں اس نے پپی اٹھایا ہوا یار ہم سمال لیں گے کون تو بھی زیادہ بڑا ہے یار وہ یار یہ دیکھیں یہ بائیک ساتھ نہ تٹکانے لگا پپی کو یار اس طرح تو تم یہیں اس کو نقصان پنچا دو گے تم تم سے نہیں سمال لیں گے ہم سمال لیں گے ہمیں دے دو یہ ہمدان آپ کو چاچو کو ہمدان کی بھی دوستو بولتی بند ہوگی ہے چاچو کے سامنے نہ یہ کچھ کہا پا رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے جلدی مجھے چھوڑ کے ہو کہا تھا میں اس کو لے کے جا رہا ہوں یار ملتان گاؤں میں لے کے جا رہا ہے یہاں سے ڈیٹسو کلی میٹر دور ہے یار ہمارا گاؤں ہم تو اس کو دیکھنے بھی نہیں جا سکیں گے یار میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لاری ٹیتہ کاؤں جو سارے رستے ہیں میں اس کو مناتا آیا ہوں کہ یار مانجو یہ دیکھیں میرے پیچھے لے کے کھڑا یار مانجو ہمیں کم سکم پندا دن کے لیے تو رکھنے دے تو جار پندا دن کے لیے تو ہمیں رکھنے تو یار پاندا دن کے لیے کہہر بنربال لے جانا ل آپس ڈیٹسو کو یہ دیکھیں بائی جو ہے نا وہ انتظار کر رہا ہے ملتان بس کا بائی کو بس نہیں ملی جب تک بس نہیں ملتی صرف اس وقت یہ ہمارے پاس ہے پھر یہ ملتان جلا جائے گا بائی نہیں مان رہا میں نے دو تین بار کوشش کیا کہ یار مان گے لیکن وہ مان نہیں رہا یار کیا کہیں آپ لوگوں کی بات مان لیں ہمارا جو پپی ہے نا وہ آرام سے سویا ہوا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے ابھی وہ تھوڑی دیر پہلی ہمیں ملا تھا اور اب ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے ہمدان بھی وہ دیکھے کیسے اس کے پاس بیٹھے لیکن یار یہ بول ہمدان دیکھو دیکھا یار ہمدان بھی اداس ہو گیا کہ یہ پپی جانے والا ہے یہ دیکھیں بائی اس بس میں بیٹھنے والا ہے وہ اور لے گا جا رہا ہے ہمارے پپی کو اللہ کرے اس کو اس بس میں سیٹنا ملے تھا اس تو میری تو یہ ہی تو ہوا ہے سیٹنا ہی ملے گی تو چلیں کچھ دیر اور ہمارے پاس روپ جائے گا ابھی سواریں ہیں دو سو اتر رہی ہیں جیسی سواریں گی ہمارا پپی جو انا وہ چلا جائے گا وہ دیکھیں اس نے اٹھایا ہوا ہے پپی باسکٹ میں یار اس کو ہم نے بہت کائی اس نے ہماری ماننی نہیں ہے ہم یہ بھو بھی نہیں مان رہے تھے یہ بھی نہیں مان رہا یار وہ دیکھیں وہ چلا گیا ہمارا پپی بائی بائی ہم آپ سے پھر ملیں گے دوبارہ روٹ ویلڈر کو الویڈا کہنے کے بعد میں اپنے پرانے میری زو میں آیا ہوں اپنے اسیل چکس کے پاس ان میں سے تو یار کچھ چوری ہو گئے تھے کچھ ہمارے پاس باقی بچے ان کے لیے میں ہم سپیشل ڈائٹ لے کے تھا آج تو وہ میں نے ان کو ڈالنی تھی انہیں یار نہیں دوالہ تکھلو تاکہ میں ان کو ڈائٹ ڈال دوں ہمدان آپ دیکھیں کتنا ایک سائٹیڈ ہے اس ٹائم جب میں کہہ تھا یار چاچو کو کہہ دو کہ نہ لے کے جو پندرہ دن کے لیے ہمارے پاس رہنے تو اس کی آواز نہیں نکلیشن ہے خیر آپ کو چلا گیا کیا جانے والا تھا چلا گیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یار ہمارے پیرٹس بھی بہت تھوڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور ہمارے چکس بھی یار بہت تھوڑے ہو گئے ہیں چکس چوری ہو گئے ہیں پیرٹس آزاد ہو گئے ہیں روڈ ویڈر واپس چلا گیا ہے دوستو اوہو یار یہ دیکھیں کتنے بھو گئے ہیں اب میں نے کپڑا بھی نہیں اٹھایا چلیں میں نے چھوڑی رکھی تھی یہ سب سے بڑا ہے ہاں یہ لڑائیں بھی کرتا ہے منہ ہے نا منہ اس کو لڑائیں سکھاتا رہتا تو تو یار انہوں نے دعوت اڈانا شروع کر دی ہے انتظار بھی نہیں کیا کہ میں چھوڑی ایک ساتھ کار دو کون بہت اچھا رہا ہے اچھا 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 منہ نے تو یار ان کی دیکھ بار کیا تو منہ کو پہ جانا ہے منہ کو سب پتہ ہے یہ کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں انہوں نے بتا رہا کہ بڑے شعر ہیں ڈائٹ میں نے رکھ دیا تھوڑا سمیں تیچھے ہٹ گئے ہوں تاکہ وہ ڈائٹ کھالیں ہاں جی نہیں بھئی ڈائٹ کھالیں پھر باہی نکالتے ہیں اچھا دوستو ہمدانہ ذرا جید کر رہا ہے کہ ان کو باہی نکالنے میں نے کہا ڈائٹ کھالیں تھے نکال لیتے ہیں اور تنزیل پانی بدلنے لگا ابھی یار ناموبین کو پتہ ہے روٹویلر کا ناہی ہی اتھلان کو پتہ ہے کہ روٹویلر کا ناہی چلا ہی گیا